دنیش کنیریہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں کرکٹ کا نام اور ایک بہت روشن ستارہ جو کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آیا جب آپ ٹیم میں اندر تھے ٹیم میں آپ کے ساتھ پریشان کیا جا رہا تھا آپ کو کئی بار ہم نے سنا شاہد آفریدی کا نام بھی سنا اس میں اور کئی دوسرے کھلاڑیوں کا آپ نے اس وقت میڈیا سے بات کیوں نہیں کیا مطبع آپ کو کوئی آپ ڈر گئے تھے یا آپ نے سوچا کہ چلو ایسے ہی سنتے رہو اور آگے بڑھتے رہو میں نے دیکھا نائنٹی پرسنٹ مسلم کنٹریز کی ایک ہی جیسی سوچا آپ نے اسلام کے خلاف کیا بولا اس پہ بھڑک جائیں گے لوگ پاکستان کے ایک سابق کرکٹر ہوا کرتے تھے دانش کنیریہ جو کہ ہندو ہیں اور ان کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ تم کنورٹ ہو جاؤ تم اسلام قبول کر لو اور تمہیں ہم جو ہے وہ کیپٹن بنا دیں گے بھائی فورس کنورشن کسی مذہب میں بھی نہیں ہو سکتا یہ دلوں کے سودے ہیں چیما صاحب لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے دکھ کے ساتھ میں کہوں گا کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے جو انہوں نے کہی ہے دانش کنیریہ کی تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں جگہ ہوتی ہے پڑھنے کی نماز ہیلو دوستوں آپ چاہے تو تیس سے چالیس سیکنڈ ویڈیو آگے کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستوں ابھی ہو رہے وال کپ کے اندر نئے نیک فلا سے ہو رہے ہیں آپ نے نام تو سنائی ہوگا دانش کنیریہ جو کی پاکستان کے ہندو پورپ کی کیٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں دھارم پریورتن کے لیے فورس کیا گیا تھا یہ انجام پاکستان کے پورپ کی کیٹر شاہید افریدی پر لگا ہے تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ویڈیو کے بعد شاہید افریدی آپ کو انہوں نے کئی بار کہا کہ آپ اپنا ریلیجن چینج کر لیجئے تو آپ کو بھی تو اپنا ریلیجن بہت پسند ہے ہونا بھی چاہیے آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ وہ چینج کر لیں آپ کو بھی آفر کر دینی چاہیے تھے ہمارے دھرم میں ہمیں سکھا ہی نہیں گیا کہ اگر کوئی کوئی بولے آپ مجھے بتا دے دنیا میں کہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے دھرم یہ سکھاتا ہی نہیں ہے ہمارا دھرم ایسا کچھ ہے ہی نہیں آپ مجھے بتا دے دنیا میں ہمارے دھرم کے لوگوں نے کبھی کسی کو اس طرح بولا ہوں کبھی بھی نہیں بولا لیکن جب وہ بار بار آپ کو پریشان کر رہے تھے تو جواب ہمارے دھرم پر آ رہا ہوں میں آپ کو تھوڑا سکرین کر رہا ہوں جی احمد شہداد نے دلشان کو بولا اس کی ویڈیو وائرل ہے ٹھیک ہے سر لنکن کرکی ڈرکو جب انہوں نے مجھے کہا تو پہنے بولا کہ کیوں کر دو بھائی مجھے اپنا دھرم پیارا ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے جو بولنا ہے میں نے ان کو آگے سے نہیں بولا کہ نہیں آپ آپ ریٹ کرو آپ میرا دھرم ریٹ کرو دیکھو میں سب دھرم کی ریسپیکٹ کرتا ہوں بڑا چھوٹے سے بڑا پاکستان میں ہوا ہوں ریسپیکٹ کرتا ہوں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں اور اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں جیسا جو بندہ بول رہا ہے میں اسی جواب میں جواب دوں ہمارا دھرم ہے بڑا شانتی والا کام والا اور ہم شانتی سے امن پسند لوگ ہیں مطلب ہم نہیں بولتے اور میں اس ٹیم پر کیونکہ مجھے کرکٹ کا وہ تھا مجھے ڈر بھی تھا کہ بھائی کیا ہوگا اگر میں نے کچھ بول دیا میں تو اکیلا ہی تھا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو اس کے لیے وہ بولتے رہتے تھے میں ایک تانس سنتا تھا لیکن یہ کہتا تھا لیکن سر آپ کی جگہ میں ہوتی مہدون سے کہتی کہ اگر میں ہندو ہوتی اور میں مجھے شاید آفرید ایسا کچھ کہتے تو میں وہ ہی جواب دیتی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور میں ان کو یہ بھی کہہ دیتی کہ اگر وہ چیک کریں وہ ریڈنگ کریں اور وہ تھوڑا پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انہیں پتا چلے گا کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں جو مسلم اپنے آپ کو ایرفس کے ساتھ ملاتے ہیں وہ اصل میں انڈیان ہے اور پہلے ہندو تھے اور بعد میں کنورٹ کیے گئے وہ ایک پوری اس پہ انہیں پڑھنی پڑے گی ٹھیک آپ کہہ رہے سر لیکن کنٹری پہ یا کسی بات پہ اگر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انٹی پاکستان ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو غلطیاں ہیں وہ بتا رہے ہیں سر آپ کے اوپر بھی تاٹیک کیا جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے ایسٹس کو فریز کرنے کی بات کی جا رہی ہے آپ کو ترہ ترہ سے پریشان کیا جا رہے ہیں آپ پہ انٹرویوز کے بات سے کیا یہ سچ ہے انٹرویوز کے بات سے نہیں بھائی یہ بہت ٹائم سے ہو گیا تھا مجھے پہ ایک غلط عروب لگا جس کے اوپر مجھے میرے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں تھا گوشمنگ تھا مجھے لائر بین لگا دیا یہ زبرتستی کہنا کہ تم اسلام قبول کرو کیا یہ ہمارا اسلام اور ہمارا جب قانون اجازت نہیں دیتا تو یہ لوگ کیوں کر کے تارٹ صاحب یہ حرکتیں کرتے ہیں شیما صاحب مجھے سخت افسوس ہوا ہے انٹرویو ان کا سن کے ان کے الیگیشن سن کے مجھے سخت سجمہ سخت شاک ہوا ہے اور اس کے بعد میں مسلسل آپ کو شاید پتا ہوگا کہ میں سب کانٹینٹ کی ہسٹری مسلسل پڑھتا ہوں بار بار مجھے ہسٹری کا شوق ہے کرنڈ افیر کا شوق ہے ساری ان چیزوں کا شوق ہے لیکن یہ ایک تو میں یہ یہاں میں بتانا چاہوں گا بائی فورس کنورشن کسی مذہب میں بھی نہیں ہو سکتے یہ دلوں کے سعودے ہیں شیما صاحب لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے دکھ کے ساتھ میں کہوں گا کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے جو انہوں نے کہی ہے دانش کنیریا کی تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں that is one of the reason ہم ترقی نہیں کر لیں ہم ترقی نہیں ہم اسلام کی original spirit کو نہیں سمجھ پا رہے ہم philosophy of islam ہی نہیں سمجھ پا رہے ہم ritual میں پھنس گئے ہیں میری یہ میری میں یہاں پہ یہ میرا یہ question mark ہے جو ان کو convert کرنے والے وہ آپ نے آپ کو اچھا مسلمان سمجھتے ہیں میرا یہ question ہے کیا وہ صحیح مسلمان ہے اگر وہ صحیح مسلمان ہے تو وہ اس طرح کی statement نہیں دے سکتے میں اب چھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کرنے سے پہلے تبلیغ کو بھی چھوڑ دیں اس سے بھی پہلے کسی بھی مذہب میں conversion کے بارے میں بات ہی ہوتی ہے آپ کا character ایسا charming بنا چاہیے دنیا کے اندر کہ لوگ رنش کریں اور انکوائر کریں کہ یہ بندہ جو اتنا ایک اس کے morals دیکھیں کتنے ہائی ہیں اس کا character دیکھیں خود attract کریں وہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں پڑھیں یہ کون سا مذہب ہے اور اپنے دل سے کسی مذہب کو وہ سمجھیں تو پھر ہوتی ہے otherwise دنیا میں کئی ایسے religion ہے جہاں آپ convert ہی نہیں ہو سکتے میں مثال ہی ہوتی ہوں گی you have to be by birth Jew آپ convert کریں نہیں سکتے اور دوسرا میں آج اگر آپ نے آج اگر دانش فینیریا نے یہ بات کی ہے تو آج کے پاکستانیوں میں اور جو مغل بائی فورس آپ کو convert کرتے رہے ہیں کیا فرق ہے پھرا اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ دوسری دنیا سے 200 سال پیچھے ہیں کہ کسی کو کہیں کہ آپ convert کر لو ہم تمہیں captain بنا دیں گے میں ایک مثال دیتا ہوں وہ کہتا ہے میں دنیا بھی طور پر میں convert ہو جاتا ہوں دل میں وہ اندو رہتا ہے یا کسی اور مذہب میں رہتا ہے یہ کس کسی مجھے conversion ہے conversion for sale ہے religion for sale ہے یہ کیا مزا ہے مجھے انتہائی اپکوز ہوا یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو لوگ باتیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ convert ہو جائے کیا وہ اپنے آپ کو اسلام کا زیادہ ٹھیکے تار سمجھتے ہیں دوستو آپ دیکھیں ہوں گے جب سے پاکستان کچھ ورلڈ کپ خیل میں بھارت آئی ہے سب سے نئی نئی controversy شروع ہو گئی ہے دوستو ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے سے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی عوام کر رہی تھی ورلڈ کپ جیت کر آئے گی پاکستان یہ لوگ کرکٹ کو جنگ کے ساتھ جوڑ دیئے ہیں اور گرانڈ پر نواد پر نسکر کر دیتے ہیں اپنے مذہب کو اونچہ دکھانے کے لیے وہی کہہید افریدی اٹھوں یا جیسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں ملتے ہیں میں اپنے اڑی ویڈیو میں جائے ہم چہے بھارے ہیں